اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوگئے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں تو یہاں پر میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے اپنے مائکے کے ہی جو کلیپ شوٹ کیے تھے وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر آگئی تھے فیری والے تقریباً 11 کچھ ہو رہا ہے ٹائم تو یہاں پر فیری والے آگئے تھے تو ان کے پاس ہم یہ والے کپڑے دیکھ رہے تھے ان کے پاس سلوانے والے سوٹ جو ہے وہ تھے تو وہی ہم یہاں پر سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے کپڑے انہوں نے لائے ہیں اور ما شاء اللہ میری مہندی دیکھیں کتنی اچھی لگی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے میں جا کے آئی مجھے بہت اچھا لگا اور میں یہاں پر سائنہ آپی کو بہت یاد کر رہی تھی کہ اگر ان کو اگر دل کرتا ہے کہ وہ مائکے جائیں تو وہ کہاں جائے کیونکہ بھائیوں کا تو ایسا ہے کہ بھائیوں نے رشتہ جو ہے اپنا کٹ کر لیا ہے مطلب اپنے بیوی کے ہو گئے ہیں بیوی کے کیا وہ تو کسی کے نہیں رہیں گے کیونکہ جب اپنے بہن کے نہیں رہے تو کس کے رہ پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ میں ان کو اگر وہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بہن کو منا لیں اپنے بہن کا مان رکھ لیں کہ میرے بھائی مجھے منا لیں گے ان کی دل میں اگر ہوگا اگر کیا ہے ہی ان کی دل میں تو پلیز اپنی بہن کو جو ہے بھائی ہونے آپ بھائی ہو اس کا احساس دلائیں اور ان کو پیار محبت سے بات کریں بیٹھ کر بات کریں کال کر لیں کچھ بھی کریں لیکن آپ سب ایک ہو جائیں بس ہماری یہی تمنا ہے یہی خواہش ہے کہ آپ کے جو بھی کڑلس ہے وہ دور ہو جائیں باجی کے جو ریلز آ رہے ہیں ابھی تو اس کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ دودھ کی دھولی بھی ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ ان کے جو حرکتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں اگر یہ اتنی اچھی ہوتی جتنا یہ دکھاتی ہیں کہ میں کچھ نہیں بولوں گی میں نے جو کرنا ہے کرو میرے نام پہ پیسے کماؤ لیکن آپ اگر اتنی سچے ہوتی تو اپنی سچائی سامنے لاتی اپنے ہزبین کے لیے اس کے بہن کو مطلب اپنے ہزبین اور بہن کو ملاتی تاکہ سارا کچھ سوٹ اٹ ہو جائے سارا کچھ صحیح ہو جائے لیکن آپ جو بے رکھیاں ہیں وہ زیادہ کر رہے ہو کیونکہ آپ کے جو ریلز ہوتے ہیں دن با دن جو ریلز آتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سامنے والوں کو کیا میسز دینا چاہتے ہو یا کیا بولنا چاہتے ہو جتنا آپ ویڈیو میں اچھے سے بیٹ کر بول سکتے ہو جیسے کہ ان کے ہزبین نے بولا یا سائنہ آپ بھی بیٹ کر بولتی ہیں لیکن آپ ریلز میں بہت زیادہ گندہ بکتے ہو بہت زیادہ گندے طریقے سے ریلز بناتے ہو اور بلبل باجی کی بات لوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے باجی ہیں اور بیبی کے بڑے بو بڑے می جو ہیں وہ ہی ہمارے بڑے ہیں نہیں بلبل سسٹر آپ کے نندے جو ہیں جیسے کہ تین نندے آپ کے ہیں شبانہ باجی سیما باجی اور سائنہ باجی ان کو بھی آپ بلا سکتے ہو ان کو بھی اپنے فیمیلی میں اپنی خوشی میں شامل کر سکتے ہو یہی چیز ہوتی ہے یہی خوشیاں ہوتی ہیں جب رشتوں میں ساری جو کھٹاس ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے جب پہلے کے لوگ تو خاص کر کے کھٹاس کو مٹانے کیلئے اپنے گھر میں کچھ ایسا فنکشن رکھتے کہ سب کچھ سوٹ آٹ ہو جائے تھوڑے تھوڑے تین میں فنکشن رہتے ہیں اور اپنوں کو بلا کر ساتھ میں ایک میٹ اپ رکھ لیتے ہیں کہ تاکہ سارے دل کے برائیاں ہیں بے رکھیاں وہ دور ہو جائے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو اتنے بھی فنکشن کیے جاتے ہیں اس میں اپنوں کو بلایا ہی نہیں جاتا بس اپنے جو گینے چونے لوگ ان کو بلایا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے فرنس ہمارا جو بھائیوں کا گھر بن رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ دعا کیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو جلدی سے میرے بھائیوں کے گھر کو جلدی سے بنائیں اور ان کو وہاں پر برکت وہ محبت سے رہنا نصیب فرمائیں اور بس یہاں پر میں نے تھوڑا سا شوٹ کیا ہے ہم لوگ وہاں گئے تھے سب لوگ مل کے بھابیاں میں بھابی بھائی سب لوگ ہم مل کے گئے تھے کہ ہمارا گھر کتنا بنا ہے دیکھنے کے لئے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا کام چلا ہے میں آپ سب سے ریکویشٹ کروں گی میرے بھائی کے میرے چاروں بھائیوں کا گھر یہاں پر بن رہا ہے اپارٹمنٹ ٹائپ چاروں لوگ وہیں رہیں گے بس ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ گھر ہوں گے کیونکہ سب ہی کے بچے بھی بڑے ہو گئی ہیں اور اپنا اپنا ایک الگ سا گھر ابھی یہاں پر بن رہا ہے ابھی تو میرے فیملی میں سارا کچھ جوائنٹ فیملی ہے ابھی فیلال لیکن گھر بن رہا ہے انشاءاللہ آپ سب کی دعا رہے گی تو جل سے جل بن جائے گا پلیز دعا کیجئے گا آپ سب تو یہاں پر میرے بھائی لائے تھے منچوری جو کہ بہت ہی اچھی تھی جب انسان کچھ پیار سے محبت سے لاتا ہے تو وہ بہت سے اس میں زیادہ مٹھا سا اور زیادہ ذائقہ آ جاتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر کچھ پلیٹس وغیرہ نہیں تھے تو ہم جس پارسل لے کے آئے تھے اور یہی پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور اتنا اچھا لگا اتنا مزا آیا اور ہم نے وہاں پر اپنی امی کو بھی یاد کیا کہ اگر امی ہوتے تو کتنے خوش ہوتے یہی مومنٹس ہوتے ہیں جب ہم اپنوں کو یاد کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما ہے میری امی کو آجونی کی دعا ہے کہ میرے بھائیں اتنے آگے بڑے ہیں اور ہمارے اببو کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ صحت دے ہمارے اببو بہت زیادہ خوش دے کہ بول رہے تھے کہ جاؤ تم گھر وغیرہ سارا دیکھ کیا تو ہم لوگ گئے اور اچھے سے دیکھ کے بہت زیادہ دیر تک ہم وہاں رکھے اور اچھا لگا ٹائم سپین کیا اور یہاں پر جو ہے کالڈرنگز اور منچورین لائے تھے اس کو انجوائی کیا سارے بچے میں بھابیاں چاروں سب لوگ بہت زیادہ ابھی میں یاد کر رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کتنے اچھے مومنٹس ہم نے وہاں پر گزارے اور یہی چیزیں ہوتی ہے یہی وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ اچھے سے رہ لیں اور جو بھی خلیش ہیں اور سائنہ ابھی سے بھی وہاں بولنا چاہوں گی آپ بھی سسٹر آپ بھی سسٹر آپ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بات کریں اگر آپ مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ ہرٹ ہو میرا بولنا بھی آپ کو غلط ہوگا کیونکہ آپ آپ کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کا مائکہ جو ہے ویران کر دیا اور جاتے وقت جو ہے ایک بار بھلایا میں ایک ایک گنوانا نہیں چاہتی لیکن آپ دعا کھیجے گا سسٹر کے آپ کے بھائی جو ہیں آپ سے بات کریں اور آپ سب کا جو من مٹاو ہے جو بھی پروپلمس ہے وہ دھور ہو جائیں اور سائنہ ابھی آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہے کیونکہ جو غلط ہوتا ہے اس کے خلاف ہم ہمیشہ رہیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے انشاءاللہ میں آپ کے لئے ویڈیو بناتی رہوں گی تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بورویل بنا ہوا ہے تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور جب میرا آنے کا ٹائم ہو گیا تو یہ لاسٹ کلپ ہے جہاں میں نے وہاں شوٹ کی تھی مائکے میں اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں کے فلوک ملیں گے سسرال کے تو یہ بینگلز میری بھابی مجھے لا کے دین تھی کہ آپ آئے ہو تو بینگلز پہن کے جاؤ یہ بینگلز بہت پیرے تھے اور یہ بینگلز کی قیمت کا مجھے کچھ نہیں ہے لیکن اتنے محبت سے وہ لائے مجھے بہت اچھا لگا اور میں خوشی خوشی لے کے پہنی اور وہیں پر پہن کر ان کو دکھایا بھی کہ دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس میں محبت جو ہے بڑھتی ہے پیار جو ہے بڑھتا ہے اور اللہ کا شکر ہے میری بھابیاں بھی بہت اچھی ہیں اللہ اللہ ان کو بھی خوش رکھیں اور بس یہ دیکھئے یہاں پر میں نے سارے بینگلز کسی کسی پہن لیا ہے یہاں پر مجھے بہت زیادہ یہ بھی ہو رہا تھا کہ اب میں جانا ہے مجھے میں نزدیک رہتی ہوں پھر بھی میں زیادہ جان نہیں پاتی تو مجھے تھوڑا یہ ہو رہا تھا کہ ابھی مجھے جانا ہے تو بس جانا ہی ہوتا ہے بیٹیوں کا یہ ہی ہوتا ہے دو دن کا ان کا سفر ہوتا ہے بس انہی دو دن میں وہ تھوڑا سا پیار محبت اپنوں سے مانگتے ہیں بس یہ ہی ہوتا ہے باقی ان کو تو جانا ہے اپنے سسرال میں تو اسی کے ساتھ لیتی ہوں میں آپ سب سے الویدہ انشاءاللہ تالہ فیر ملوں گی اللہ حافظ and thank you so much friends